گزشتہ چھ سالوں سے کموبیش سبھی برائی اعظموں میں دیکھے جانے والا مقفول ترین کردار ارتغل غازی کا اختتام ہو گیا اس کردار نے مسلمانوں کے اندر غیر محسوس انداز میں بہت مصبت احساسات کو جنم دی ماضی میں صرف سنا تھا ہم نے کہ مسلمان ایسے بھی ہوا کرتے تھے مگر اس سیریز نے مسلمانوں کی پوری تاریخ کو ہمارے سامنے لاکر کھڑا کر دیا اور 21 صدی کے مسلمانوں کے اندر اسلام اور جہاد کی محبت پیدا کر دیا مٹتے ہوئے لفظ جہاد کو پھر سے زندہ کر دیا اور اس پر فخر کرنا سکھا دیا اپنی تہذیبی اور اسلامی روایات کی اہمیت سے اجاگر کیا روشناش کروایا کہ اسلامی کلچر کس شئے کا نام ہے ایک سپاہ سلار اور رکمران کی بہادری دلیری اور اس کا ویجن اور دور اندیشی کے فوائد سمجھا دی اس سیریز نے ناظرین ہمیں سکھایا کہ دشمن کتنا ہی مضبوط ہو اس کے سامنے ڈٹے رہنا اور اصل کامیابی ہے ناکامیوں کو مواقع اور مواقعوں کو کامیابی میں بدلنے کا طریقہ اور حوصلہ پیدا کرنا بتا دیا یہ کردار شکست میں توبہ اور فتح میں انکساری کا جوہر دے گیا ارتغل نے سمجھا دیا کہ شہادت کتنی عظیم شہ ہے اور اس کی طلب کتنا محسور کن احساس ہے اس کردار نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط رکھنے اور ہر عمل کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرنے کا اسلوب دکھا دیا سیدھے رستے پر چلتے رہو خواہ ساری دنیا اور خاندان مدد مقابل کھڑے ہو جائیں جینے اور مرنے اور جد جہد کو اللہ سے منصوب کرنے کا سلیکہ بتا کر چلا گیا صرف ڈراما دیکھ کر اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اس کردار سے عشق ہو گیا حقیقت میں ہوتا تو کیا سما ہوتا اس ڈراما نے مسلمانوں کو راہ دکھائی کہ ڈراما انڈسٹری اور فنون لطیفہ کو اس طرح مصبت انداز سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور عوام کی پسندیدگی بھی غیر معمولی ہونے کا یقین دلا دیا اس میں لاب سٹوری بھی شامل تھی مزاق اور انجوائیمنٹ کا سامان بھی تھا اور با مقصد پیغام بھی تھا ارتغل غازی نے ذہنوں پر ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو شاید ہی آسانی سے ختم ہو سلجان خاتون نے بالکل درست کہا کہ ارتغل کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی میسر نہیں 21 صدی کے نوجوانوں کو اصل مسلمان ہونے کا متب سمجھا گیا یہ تھا ترکوں کا ڈراما ارتغل غازی جس کی کردار کو کورلس اسمان میں اختتام کر دیا گیا